کھیٹ میں پانی لگانے کے کسان کی ڈھنڈ سے موت آپ کو بتا دیں کہ پورا معاملہ باندھا جنپت کے کالینجر تھانا شیطری کے چھتینی گاؤں سے سامنے آیا ہے جہاں پر کسان اپنے کھیٹ میں پانی لگانے ہوئے گئے تھے اسے دوران رات میں ڈھنڈ لگ جانے پر کارن کسان وہیں بے سود ہو کر گر پڑا جب صبح کھیٹ کی اور کچھ لوگ گئے تو دیکھا کہ کسان کامتہ کشبہ اپرے تبستہ میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد پورے معاملے کی سوچنا پلس کو دی موقع پر پہنچی پلس نے مرتک کشب کو قبضے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے کھٹنا کے بعد سے پریجنوں میں کحرام مچا ہوا ہے ہاں کھٹ میں ختم ہوئے ہیں کھٹ میں ختم ہوئے ہیں کھٹنے کے وزے سے ختم ہوئے ہیں کھٹنے کھیٹی ہیں ان کے پاس کھٹی ہے چار پانچ دی چار پانچ دی کسان ہے یہ ہے کتنے بچے ہیں ان کے ایک ایک ہی لڑکا ہاں بس لڑکا بس ہے بس ایک ہے اچھا بیٹیاں دو لڑکیاں سادھی ہو گئی ہے ہاں سادھی ہو گئی دونوں کی ہاں سب کے لڑکوں پر اچھا سب کی ہو گئی مطلب نہ تینڑکو دو بیٹی ہیں اور ایک لڑکا ہے یہ ٹھنڈے کے بجے سے ختم ہو گئے ہیں کسان ہیں کھٹ میں ختم ہو گئے ہیں کھٹ میں ختم ہو گئے ہیں کھٹ میں خرج بغیرہ تو نہیں ہے ان کے پاس کتنے مر ہیں ان کے ساٹھ کے لگ بھاک ساٹھ نام ہے آپ کا اربین کتبا جی کہاں کے رہنے والے ہیں گرام چھتہ نہیں چھتہ نہیں ایک جنب بولنا ہے اچھا تھانا کیا لگتا ہے کالینجر کالینجر جو مرتک کون ہے آپ کے ہماری پٹا جی کیا نام ہے سیری کام تک ساٹھ کو سوہا عمر کتنی ہے ساٹھ سال لگ بھاک ساٹھ سال کیا کسان ہے جی سر اچھا کیسے ختم ہو گئے یہ سر پانی لگانے گئے تھندے کے کار ختم ہوگی ہے سر اچھا تو یہ بطلق کھیتی ہے ان کے پاس کھیتی ہے سر تو کینگ پر کچھ کرج بگایا رہا تھا کچھ نہیں ہے سر کرج نہیں ہے کچھ نہیں ہے سر کھتا کھتا ہے سر کسان ہے جی سر تو ابھی یہاں پوش ٹوماتو گریگ لے کیا ہے جی سر کہنا بتایا ان کا سری کامتہ پرساٹ کو سوہا سری کامتہ ساٹھ سالوں مار ہے لگ بھک ساکھ ساکھا کہ خیت میں ختم ہوئے جی سر خیت میں نیم کے پیڑ کے نیکے ختم ہوئے اچھا مطلب پیشے سے کسان ہے یہ جسر خندے کے مجھے سے ختم ہوئے